ہیلو فرنڈز میں تارا تو چلیے فرنڈز آج ہم ایڈی بنانا سیکھیں گے ویسے میرے چینل پر بہت جہاری جرابیں ہیں کہ میں نے جرابیں بتا رکھی ہیں اور اس کے اندر آپ کو ایڈی بتائی ہے لیکن مجھے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ میں یہ الگ سے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں ایڈی بتائیں کی کیسے بنانی ہے تو آج کی ویڈیو میں اسی لیے لے کے آئی ہوں آپ کو کہ میں آپ کو ایڈی بنانا الگ سے بتاؤں گی کہ آپ ایڈی دونوں جرابوں میں کیسے بنا سکتے ہو تو جیسے دیکھیں میں نے یہاں پہ ایڈی بنائی ہوئی ہے تو میں اسی کے ساتھ یہاں پہ دوسری جراب بنا رہی تھی یہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو میں اس میں بتاؤں گی کہ آپ ایڈی کیسے بنا سکتے ہو بینہ کسی ہچک کے تو دیکھیں میں یہاں پہ ایک سوکس بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ہوں یہ میری left پیر کی ہے مطلب جو میرا ہاتھ جہاں آپ کو میرا ہاتھ دکھائی دیرا اس طرف کے پیر کی ہے اور جو میں نے یہ سوکس بنائی یہ میری اس طرف کے پیر کی ہے right سائیڈ کے پیر کی ہے تو دیکھئے میں نے left سائیڈ کے ایڈی میں کیا کرنا ہے وہ ایڈی میں نے اس طرف پلے میں بنانی ہے مطلب جیتنے بھی فندے آپ نے لینے ہیں جیسے میں یہاں پانچ نمبر میں بنا رہی ہوں میں نے 52 فندے لے رکھے ہیں تو آپ کے جتنے بھی فندے ہوں پہلے اس کا آدھا کر لیں آدھا مطلب اس کا آدھا کر لیں اور دو پارٹس میں آپ فندے کر لیں تو دیکھئے میں نے یہاں دو پارٹس میں فندے کر لی ہیں اور left سائیڈ کی ایڈی میں جو میرے 26 فندے ہیں یہاں پہ آپ کے جتنے بھی فندے ہوں اگر آپ کے 25 فندے ہیں یہاں ایک طرف اور 20 فندے ہیں جیسے ٹوٹل 40 ہیں تو 20 یہاں آ جائیں گے تو آپ کیا کیجئے left سائیڈ کو آپ left پیر کی ایڈی بنانے کے لیے left سائیڈ کو آپ ان آدھے فندوں کو آپ نے اتنا بون لینا ہے کتنا بوننا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گی اور right سائیڈ کے پیر میں جو ایڈی بنے گی اس کو آپ نے اس طرف اس طرف کے جو آدھے فندے ہیں اس طرف بنا لینے یہ والی چیز جو آپ نے یہاں بنائی ہوئی ہے اس طرف بنا لینے ہیں اگر right سائیڈ کا یہ ایڈی بنا رہے ہو دیکھئے یہ اس طرف بنی ہوئی ہے میری یہ دیکھئے اس طرف بنی ہوئی ہے اس پیر کی اور دوسرے پیر کی میں left سائیڈ کی اس طرف بنا رہی ہوں تو دیکھئے میں یہ یہ چھبیس پندے میں نے الگ کر لینے ہیں یہ چھبیس پندے میں نے اتنا بون لیا ہے تو میں یہ کتنا بونوں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ بطاؤں گی تو یہ چھبیس پندے میں نے اس طرف کر لیا ہے اور یہ چھبیس پندے میں بینا بنے یہ دیکھئے یہ رکھ لی ہیں اس طرف اور ان 26 فندوں کو میں نے پہلے 3 حصوں میں بانٹا ہوا ہے 3 حصوں میں کیسے بانٹیں گے کیونکہ ہمیں گھٹانا ہے اوپر جا کے تو ہم کیا کریں گے 26 فندوں کو ہم گھٹائیں گے تو ہمارے یہاں آتے ہیں 9 فندے یہاں پہ 9 فندے یہاں پہ تو 9 اور 9 18 اور بیچ میں میرے جو 8 فندے ہیں اس کو گنیں گے تو 9 اور 9 18 اور بیچ کے 8 فندے 26 تو آپ اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیجئے اور بنانا کتنا ہے آپ نے 9 9 فندے سائیڈوں میں رکھے ہیں بیچ میں آپ کے 8 فندے آئیں گے تو میں نے یہاں 18 سلائیں گے نکالی ہیں کیونکہ 9 کو ہم 2 سے پلس کریں گے گنا کریں گے تو 2 ہمارا 18 آئے گا کیونکہ ہمیں بعد میں یہ 9 9 فندے دونوں طرف کے گھٹانے ہیں بیچ کے صرف ہمارے 8 فندے رہ جائیں گے اور یہ ایڈی اس طرف آپ نے دوسری طرف بنانی سیم طریقہ وہی کرنا ہے بس آپ کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ left پیر میں ایسے بنانی right پیر میں اس طرف بنانی ہے تو دیکھئے 18 لائنیں میں نے نکال لی ہیں اور 18 لائن نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے 18 سے لائنیں نکال لی ہیں یہاں پر کیونکہ میرے 9 ادھر سے اور 9 ادھر سے گھٹیں گے تو اگر آپ کے یہاں 20 فندے ہیں جیسے میرے 26 فندے آپ کے 20 فندے ہیں تو 20 فندوں کو 3 میں ڈیوائیڈ کریں گے آپ تو کتنا آئے گا 7 فندے یہاں 7 فندے یہاں 14 اور 6 فندے بیچ میں آئیں گے تو آپ یہاں 14 سلائیں نکال لیے چونکہ 7 سات آپ کے 14 سلائیں یہاں پر نکال لیے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کے پاس یہاں پر 42 فندے ہیں تو 42 کا آدھا آپ نے کیا کرنا ہے 42 فندوں کا آدھا کریں گے ہم تو یہاں پر ٹوٹل فندے کتنے بنے آپ کے 21 21 فندے بنے تو 21 کو ہم 3 حصوں میں بانٹیں گے تو کیسے آئے گا 7 یہ 21 تو 7 یہاں ہیں گے 7 یہاں ہیں گے 7 یہاں ہیں گے تب بھی آپ کو 14 لائنیں نکالنی ہوں گی تو بس ایڈی بنانے کا یہی ہے کہ میں لیفٹ پیر کی ایڈی اس طرح بناوں گی اور رائٹ پیر کی دوسری جراب میں اس طرح بناوں گی یہی چیز یہاں بناوں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہاں میں نے 18 سلائیں نکال لی ہیں اور 18 سلائیں کو آپ گنتی کرو گے تو دیکھئے میں کیسے گنتی کروں گی آپ کو یہاں دکھا دیتی میں اگر آپ بھول گئے 18 سلائیں یہ پہلے دو سلائیں میں چھوڑ دوں گی کیونکہ میں نے ڈیزائن میں کر رکھی ہیں اور یہاں سے میں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 یہ لوپ سے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ میرے 9 ہو گئے ویسے 10 ہو گئے کیونکہ یہ میں نے دو سلائیں یہاں پہ نکال لی یہ ایک لوپ اس کا بن گیا ہے اور 80 بنانے سے پہلے آپ کو آپ کی جتنی ٹانگ میں اوپر تک آپ کو جراب چاہیے اتنی آپ لیندھ بنائیے اس کے بعد آپ ان فندوں کو دو حصوں میں باٹیے تو میں نے یہاں پہ تھوڑی ہی لیندھ رکھی ہے کیونکہ مجھے تھوڑی ہی اپنی پیر کی مطلب لیندھ چاہیے اس کی یہ جو ٹانگ کی ہے زیادہ لمبی سوکس نہیں چاہیے تو میں نے یہاں پہ دیکھئے دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ سولہ سلائیں یہ نکال کے پھر میں ایڈی بنانے لگی ہوں بورڈر کے بعد بورڈر کی میں نے دس سلائیں یہ نکال لی ہیں اس کے بعد سولہ سلائیں یہ نکال کے یہاں ایڈی بنانے لگی ہوں تو لیپٹ سائیڈ کی ایڈی ہے یہ right side کی ایڈی میں آپ نے یہی چیز یہاں پہ کرنی ہے اگر آپ دونوں طرف ایک ہی طرف ایڈی بنا دو گے تو آپ کی دونوں پیار سوری ایک پیر کی دونوں جرابیں بن جائیں گی اگر آپ نے اسی طرف دونوں ایڈییں بنا دی اس لیے جب بھی آپ سوکس بنائے یہ جراب جب بھی یہ بنائے ایڈی والی تو آپ ایک طرف کی ایڈی اس طرف بنائیے ایک طرف کی اس طرف بنائیے تو دیکھیں آگے میں نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں ایڑی بنانے کے لیے سیم آپ نے اس طرف بھی یہی کرنا ہے تو دیکھئے اب ہم کیا کریں گے لاسٹ کے نو فندوں تک ہم بنا ہی کریں گے ان فندوں کو بھول لیں گے تو دو ایک میں نے اتارا ہے ایک بنا ہے تین فندے ہو گئے چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تین تین چھے نو دس دیکھئے سترہ سترہ اور نو کتنے ہو گئے چھبیس فندے ہو گئے تو نو فندے ہمارے یہاں ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک فندہ اتار لیں گے یہ نو فندے ہیں دس مطلب دس فندے ہیں ٹوٹل تو ہمیں سائیڈوں میں نو رکھنے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ جو دسمہ فندہ اس کو ہم نے پلٹ دینا ہے کر دیں گے تو ہمارے یہاں آٹھ فندے رہ گے نو ما فندہ ہمارا گھڑ گیا یہاں پہ بیچ کے آٹھمے فندے کے ساتھ اب دیکھئے میں کیا کروں گے یہیں سے پلٹ لوں گی اور یہ فندہ اتار لوں گی یہ پہلا فندہ مان لوں گی اور دو تین چار پانچ چھے سات اور یہ آٹھمہ فندہ ہے اس کے ساتھ میں اس طرف کا نو ما فندہ دو کا ایک بنا دوں گی تو دیکھیں ہمارے بیچ کے آٹھ فندے ہوگے سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کیا کہنا چاہتی ہوں بیچ کے آٹھ فندوں کے ساتھ آپ نے آٹھمے فندے کے ساتھ اس کو آپ نے گھٹانا ہے اُلٹی سائیڈ سے اور بیچ کے ہی یہ پہلا فندہ اتار لوں گی جس سے میں نے گھٹایا یہ ہر بار اتارنا ہے آپ نے اور دوسرا بناوں گی تین چار پانچ چھے سات اور یہ پھر آٹھمہ فندہ ہم نے سیدھی طرف سے پلٹ لینا ہے ہر سیدھی سلاحی میں آپ نے فندہ پلٹ کے یہاں پہ دو کا ایک کریں گے دیکھیں آپ نے اس طرف سے گھٹا دیا ایک ایک کر کے آپ کے دونوں طرف سے فندے گھڑتے جائیں گے بیچ کے آٹھ فندے آپ کے آٹھ ہی رہیں گے سائیڈوں کے جو نو نو فندے ہیں وہ آپ کے ایک ایک فندہ کم ہوتا جائے گا اس چیز کا آپ دھیان رکھیں گے ایڈی میں اور ایڈی بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے بہت سی سوکس میں بتایا ہوا ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو اس چیز میں بتا رہی ہوں تو یہ آٹھ ما فندہ اس کے ساتھ ہم اس کو گھٹا دیں گے دو کا ایک کر دیں گے پھر پلٹ لیں گے یہی سے اور دیکھئے پھر یہ اتار لینا ہے ہر بار ہی آپ نے اتار کے آپ نے یہ بھوننا نہیں ہے نہیں تو یہاں پہ ہول پڑ جائے گا دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ ما فندہ پلٹ کے سیدھی سائیڈ سے اس کو دو کا ایک کریں گے دیکھئے اب ہمارے یہاں فندے گھٹ رہے ہیں اور اس طرف بھی گھٹ رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے ایڈی کو بناتے ہوئے جانا ہے اور دونوں طرف کے نو نو فندے ہیں وہ سارے آپ کے ایک ایک کر کے گھٹ جائیں گے تو دیکھئے یہاں پہ بیچ کے ساتھ اور یہ آٹھ ما فندہ ہے اس کے ساتھ اس کو گھٹا دینا ہے ایسے یہاں بھی گھٹ گیا اب یہی سے ہم پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد آپ نے فندہ اتارنا ہے ناکی بوننا ہے یہ اتار لیں گے اب دوسرا فندہ بنائیں گے تین چار پانچ چھے سات اور دیکھئے اس فندے کو آٹھ میں کو پلٹیں گے سیدھی سائٹ سے اور دو کا ایک بنائیں گے تو دیکھئے آپ کو دونوں طرف سے دکھائی دے رہے ہوگا دونوں طرف سے ہمارا گھٹ رہے ہیں فندے تو اسی طریقے سے آپ نے ایڈی کو بناتے ہوئے جانا ہے اور دونوں طرف پیروں میں آپ نے اسی طریقے سے ایڈی بنانا ہے خالی آپ کو جب آپ ڈیوائیڈ کروں گے آدھے آدھے فندے تو ایک طرف کی لیفٹ سائیڈ بنانی ہے ایک طرف کی رائٹ سائیڈ بنانی ہے تو دو کا ایک یہی سے پلٹیں گے اب اس کو بھی میں ایسی ہی گھٹ آلوں گی پہلے ہم سات فندے بونیں گے بیچ کے اور آٹھ میں فندے کو سیدھی سائیڈ سے آپ نے پلٹ لینا ہے پلٹنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایڈی کی جو شیپ بہت بڑیہ بن کے آئے گی یہ دیکھیں یہاں سے بہت ہی بڑیہ بن کے آتی ہے ریڈی میٹ جو آپ بھی اس کے آگے فیال ہے اگر آپ اچھے طریقے سے بناوگے اس کو اسی لیے میں نے ایڈی الگ سے ویڈیو ڈال رہی ہوں چار فندے رہ گیاں سائیڈوں میں تو یہ بھی اسی طرح گھٹ جائیں گے اور میں ویڈیو بلکل بھی سکپ نہیں کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کی میں کیا کر رہی ہوں یہاں سے دیکھیں یہ پلٹیں گے اور یہاں سے دو کا ایک کریں گے اب یہاں سے پھر پلٹ لیں گے اور ہر بار آپ نے پہلا فندہ اتار لینا ایسے اور دوسرا بنا لینا تیسرا بنانا چوتھا بنانا پانچ ماں چھ ماں سات ماں اور یہاں پہ آٹھ میں فندے کے ساتھ دو کا ایک کریں گے باقی آپ نے دیکھئے فندے آپ کے پاس جتنے بھی ہوں آپ نے اسی طریقے سے تین کا ڈیوائیڈ کر کے پہلے آدھا کرنا پھر تین کا ڈیوائیڈ کر کے تین اب یہاں دیکھئے میرے پاس دو فندے اس طرف رہ گئے ہیں اور یہاں دیکھئے یہ بھی دو کا ایک بنائیں گے دو فندے اس طرف رہ گئے دیکھئے پلٹیں گے اور یہ فندہ اتار لیں گے اور یہاں پہ اپنے سات فندے بھونائی کرنے کے بعد اس کو پلٹیں گے اور یہاں پہ دیکھئے ہمارا ایک فندہ رہ گیا صرف گھٹنے کے لئے آپ دیکھئے آجائیے پھر کر لیجئے اور یہاں پہ اتار اس فندے کو اور اگلے چھے فندے بھون لیجئے کیونکہ پہلا فندہ اتار لئے اور چھے فندے بننے کے بعد سات فندے دو کا ایک اور دیکھئے پھر اس کے بعد ٹرن کر لیجئے یہ اتار اور سات فندے بنانے کے بعد آٹھ ماں فندہ پلٹیں گے اور لاسٹ کا ہمارا ایک فندہ رہ گیا اس کو دو کا ایک کریں گے اس طرف ہمارے سارے فندے گھڑ گے اب وہاں ایک فندہ رہ گیا اس طرف یہ بھی گھٹا لیں گے تو میں دو تین چار پانچ چھے سات اور یہ آٹھ ماں فندہ دیکھئے اس کے ساتھ ہی تو دیکھئے آپ کو میں دکھاؤں تو بیچ کے صرف آٹھ فندے رہ گئے ہمارے دیکھ لیجئے تین تین چھے اور دو آٹھ آٹھ فندے رہ گئے باقی نو فندے گٹ گئے نو فندے یہاں گٹ گئے اور شیپ دیکھئے کتنی پیاری یہ آئی ہے آپ دیکھائی دے رہی ہوگی آپ دیکھئے ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے دیکھ لیجئے ہم نے فندے اٹھانے ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے جانا پڑے گا چاہے آپ کا اس طرف سلا ہو چاہے نہ ہو پھر بھی آپ کو بی یہاں سے کریں گے اور دیکھئے اس طرف سے ہم نے 9 فندے اٹھانے اور کس طریقے سے اٹھانے ہے دیکھئے اس طریقے سے پہلا فندہ اٹھایا دو دیکھئے اس لoup میں سے تین چار پانچ چھے سات آٹ اور ایک نو کیونکہ ہمارے اس طرف سے نو فندے گھٹے ہیں تو نو ہی اٹھائیں گے اب دیکھئے کیونکہ ہمارا ڈیزائن بھی ساتھ ساتھ ہے دو دو سلائیوں کا تو اس طرف دھان رکھ ہے تو اس طرف سے نو اٹھا لیا اب یہ رہ گے ہے اس طرف کے تو ہم کیا کریں گے یہ پہ اپنا دھاگا چینج کر دیں گے کیونکہ ہم نے یہ دھاگا لگانا ہے تو ہمارے جتنے فندے گھٹے تھے اتنے ہمارے برابر آ جائیں گے اور ہم سارے پلے طرف سے بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی کہ کیسے اٹھانا ہے دیکھیں یہ فندے کر لیے اب نو فندے یہاں سے اٹھانے تو دیکھ لیجئے اب اس کو پیچھے طرف سے سلائی میں ایسے سلائی کیونکہ ہم ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ اور نو دیکھیں نو فندے اٹھا لیے اب دیکھیں ہمارا یہاں پہ اگر کریں گے تو یہاں پہ ہول سا پڑ جائے گا تو ہم کیا کریں دیکھیں ایک فندہ یہاں سے اٹھا لیں گے اور یہاں پہ ہم دو کا ایک کریں تاکہ ہمارا یہاں پہ بیچ میں ہول نہ پڑے بس یہ دیکھیں اور باقی ہم پوری سلاحی اپنی اٹھا بنا لیں تو میں اٹھا بنا لیتی ہوں یہ پوری سلاحی یہ فندے جو بیچ سائیڈ کے ہم رکھے ہوئے تھے ایسی چھ بیس فندے ان کو بھی اٹھا بنا لیں تو دیکھئے میں آپ کو سیدھی طرف کر دکھاتی تو یہ دیکھ ہماری اٹھ میں نے آپ کے سامنے بینا سکیپ کی ہو یہ بنائی ہوئی ہے اٹھ بنائی ہے تو دیکھیں آپ کی اٹھ کی شیپ کتنی بڑی لگ رہی ہے آپ دیکھیں یہ left پیر کی اٹھ تو left سائیڈ بنے گی اور یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی کی آپ نے کی کھنا اور یہ دیکھ رائٹ سائیڈ کی اٹھ تو اس طرف بنے گی آپ سمجھ گئے ہوں میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں left سائیڈ کی اٹھ اس طرف بنے گی رائٹ سائیڈ دوسرے پرلے میں بنے گی سٹارٹنگ میں ہی بنے گی اور یہ اس میں بنی تو اس کے بعد آپ جراب کی لیند کمپلیٹ کیجئے اور اپنی سوکس بنائیے تو چلیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چیئر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فرنڈ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت